ہوتے رہتے ہیں اور خصوص کر میری سیاسی زندگی اتنی لانبی ہے شاید کوئی بھی کسی بھی میں جاں تک سمجھتا ہوں کہ شہر حیدر آباد کے اندر کسی کی بھی پولٹیکل لائف اتنی لانبی نہیں رہی اللہ کے فضل و کرم سے میں ایٹی سکھ سے نائنٹی ون تک ریاست نگر ڈیویجن کا کارپورٹر رہا ہے مائم کا اور پھر نائنٹی فور سے کنٹینیوز اب تک میں ہمیلے ہوں پانچ مرتبہ یا خودپورے کا ہمیلے رہا اس مرتبہ میں چار منار کانسٹنسی کا ہمیلے ہوں لوگوں کے اندر ایک حسد جلن ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ میری شہرت کو دیکھتے ہوئے مجھے کسی بھی طریقے سے بدنام کریں مجھے مجھے بلجھا کر اس قسم کے واقعات پیش کریں اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے پرسوں کا جو واقعہ ہے میں سوہ بارہ اور ساڑھے بارہ کے ٹائم پر جب میں گھر آ رہا تھا جب بس ٹرینڈ سے گھر کے اندر داخل ہوئی میری گاڑی تو گاڑی تھوڑی تھی جب اسٹیرنگ پہلا دور گلی میں آتی پچھلے دور کے اوپر پانی کا باٹل پھیکا گیا تو میرے کو اچھا نہیں معلوم ہوا اور یہ جو لڑکا ہے بےہودے خسم کا لڑکا ہے روز آنا بیٹھ کے چھچوری حرکتیں کرتا اس سے پہلے میرے لڑکے ڈاکٹر خاجہ احمد خان امتیاز کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہی خاندان وہ یہ واقعہ میں ملوث رہا شروع سے ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے کو کسی بھی طریقے سے بدنام کریں انہوں سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات سے ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں تو جب میں گھر میں گاڑی اندر جانے تک میں گاڑی میں بیٹھے رہا میں مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا چونکہ یہ بچے کے بہت سارے باتیں مجھے معلوم ہوتے رہے بچہ بد پچھے بھی بےہودے پڑھنے کے حرکتیں کیا اور جو ان سے امتیاز کا جو انسینٹ ہے یہ پورا خاندان مل کر امتیاز جو ہے میرا لڑکا کافی ملنسار لڑکا ہے میں کوئی اپنے لڑکے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں اگر کوئی اس سے ایک مرتبہ ملتا تو ہمیشہ خوشی خوشی کا اظہار کرتا تو یہ لوگوں کو دیکھا نہیں گیا چونکہ اس قسم کے لوگ شہر میں بہت سارے لوگ ہیں تو اسی بنیاد پر میں جا کے لڑکے سے پوچھا میاں تم میری گاڑی پر پانی کا بارٹل کیوں پھیکے تو میں گاڑی نہیں دیکھا بلے تو میں نے کہا آپ کوئی اتنی بڑی گاڑی نظر نہیں آئی کیا تو آپ کو تو نے لگا آپ پہ تو نہیں پھیکا تمہارے پہ تو نہیں پھیکا نا بلکے بولا پھیکتا تو بلکہ ایک تھپڑ مارا میں اسے اس گھا پچھے اٹھ کے چیخم چاک شروع کرا پچیز بڑا سے امیلے امیلے ہٹے بعد بتائیں گے فلانا کریں گے یہ وہ چیخ رہا تھا تو میں آگے جا کے اور ایک تھپڑ مارا میں دو تھپڑ سے تیسرا تھپڑ نے مارا چیخ بکار کرتے رہے خربستی کے سارے بچے اور بھی لوگ تھے چلو صاحب چلو امتاز بھائی بلکے مجھے لائم آئے آکے ہیں اندر ٹھہرا اتنے واقعہ ہے چپ اس کو ایک رنگ دینے کے خاطر بےہود پنے کے باتاں میرے بھتیجے کے اوپر انہیں ریوال اور نکالتا ہوں بولا گولیاں مار دیتا ہوں بولا یہ سب بےہود پنے کے باتاں ہیں کوئی میرے بھتیجہ کوئی جاہل نہیں ہے میرے بچے کوئی جاہل نہیں ہیں اس قسم کے بےہود پنے کے باتاں کرنے ایسا علجنے کے واسے چونکہ میں پرانے شہر میں پیدا ہوکے ساری زندگی کہ الحمدللہ میں ستر سال سے زیادہ کی عمر کا ہوں پرانے شہر میں پیدا ہوا الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں میرے چاہنے والے ہیں جب میں پچیز برس یا خود پرے کا امیل رہا تو آپ سکتے ہیں کہ پچیز برس کی طریقے سے گزارا ہوں گا میں یا خود پرے کے اندر